بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محسس ناظرین ناظرین دستوری حکومت کے پہلے دو مہینے تاریخ میں یادگار رہیں گے یہ وہ دور تھا جب سلطنت عثمانیہ کی تمام قومیں صرف ایک نصب لین رکھتی تھی اور ان کے دل اتحاد و اخوت کے جذبات سے فرشار تھے ناظرین خالدہ عدیب خانم اپنے خطبات میں لکھتی ہیں کہ جس شخص نے ترکی کا وہ زمانہ دیکھا ہے وہ اسے یاد کر کر کے بیچین ہو جاتا ہے اس میں انقلاب فرانس کی سرمستیاں تو مجود تھیں مگر وہ خون ریسیاں نہیں تھیں لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کی بجائے فرت محبت سے گلے ملتے تھے لیکن اخوت و محبت کا یہ جوش جلد ہی تھنڈا ہو گیا اور جب نوجوان ترکوں نے مختلف قوموں کو باہم متحد کر کے ایک عثمانی قوم کی تشکیل کر رچاہی تو افتراک کے اثار پھر نمائع ہونے لگے ناظرین مخالفت میں سب سے پہلے عیسائیوں کی طرف سے شروع ہوئی جدید دستورنے نے شہریت کے وہ تمام حقوق دیئے تھے جو ترکوں کو حاصل تھے وہ ان حقوق سے پوری طرح فائدہ تو اٹھانا چاہتے تھے لیکن ان کے خواہش یہ تھی کہ شہریت کے ساتھ جو فرائض وبستہ ہیں وہ ان سے بچتے رہیں چنانچہ حکومت کی طرف سے فوجی خدمت عیسائیوں پر بیائد کی گئی تھی جو صدیوں سے اس سے مستثنہ تھے تو اور باب اکلیسہ نے صدائے احتجاج پلند کی ایک متحدہ قومیت کے نسبولین کو سامنے رکھ کر انجمن احتحاد و ترقی نے ابتدائی مدارس میں ترکی زبان کی تعلیم لازمی قرار دی تھی ناظرین پادریوں نے اس پر ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا کہ عیسائی جبرن ترک کیے جا رہے ہیں اصل تو یہ تھا کہ انقلاب کی سرمستیوں میں نوجوان ترک عیسائیوں کے حقیقی جذبات کا صحیح اندازہ نہیں کر سکے وہ اس جوش سے متاثر ہو گئے جو دفتن انقلاب کے افسوس سے سلطنت کی تمام قوموں میں پھیل گیا تھا انہوں نے یہ حقیقت نظر انداز کر دی کہ مقدونیا کی عیسائی راہ میں قومیت کا جذبہ بڑی حد تک پیدا ہو چکا ہے اور یونانی، سروی، بلگاری ہر جماعت میں قومی حکومت قائم کرنے کا حوصلہ پوری طرح موجود ہے ناظرین مقدونیا کی سرحدی علاقے جو پہلے سلطنت عثمانیہ کے صوبے تھے اور بتریج خود مختیار ہوتے گئے تھے ان قوموں کو دولتے علیہ کے خلاف برابر اُبھارتے رہتے تھے نہ صرف یہ کہ بلکہ یونان، سرویہ اور بلگاریہ میں سے ہر ایک مقدونیا کے ان حصوں کو جن میں ان کے ہم قوم آباد تھے اپنی مملکت میں شامل کرنے نہ چاہتے تھے ناظرین انقلاب سے پہلے مقدونیا کی ساری بد امنی انہی حکومتوں کی سادشوں کا نتیجہ تھی گرز سوری حکومت کے قیام کے چند ہی ہفتوں بعد عیسائیوں نے اثر نوز یورش برپا کر دی اور بلکان کی خود مختیار ریاستوں نے انہیں مدد پہنچانی شروع کر دی ناظرین عیسائیوں کے علاوہ غیر ترک مسلمان مثلاً عربی، البانی، کورد وغیرہ بھی انجمن اتحاد و ترقی کے حکومت کے خلاف تھے ان میں بھی اپنی انفرادی قومیت کا قوی احساس مجود تھا اور وہ متحدہ عثمانی قومیت میں زم ہونے کے لیے تیار نہیں تھے علاوہ اسی چونکہ سلطان سے انہیں بڑی بڑی رقمیں ملتی تھی اور وہ محصولوں اور فوجی خدمتوں سے بڑی تھے اس لئے نئی حکومتوں کی پلیسی جو سلطنت کی تمام قوموں کو ایک سطح پر رکھنا جاتی تھی اور حقوق و فرائض میں کوئی تفریق جائز نہیں رکھتی تھی ان کو نہایت گراں تھی مقصود رائطوں اور شہانہ اتیوں کی وجہ سے ان کو جو وبستگی تھی وہ صرف سلطان کی ذات سے تھی کیونکہ نئی حکومت نے سلطان کے اختیارات بہت محدود کر دیئے تھے اس لئے یہ رائطیں اور اتیے جاری نہیں رہ سکتے تھے قدرتن یہ لوگ حکومت کے مخالف ہو گئے ذاتی اگراز کی سطح سے بلند ہو کر متحدہ قومیت کے مسئلے پر نصر کرنے کی اہلیت ان میں پیدا نہیں ہوئی تھی ناظرین خود ترکوں میں بھی ایک بڑی تداد نئی حکومت کی مخالف تھی ان کا قدامت پسند اب کا نوچوان ترکوں کی مغربی روش سے بیزار تھا محصوی جماعت کی درجمان جمیتہ محمد کر رہی تھی جو سوسوں کا گروہ جو انقلاب کے بعد بے روزکاری اور زلط میں مبتلا ہو گیا تھا انجمن اتحاد و ترقی کا دل دشمن تھا اور یہ ہر اس جماعت کا ساتھ دینے کے لیے تجار تھا جو انجمن کی مخالفت میں قائم کی جائے جو ہی حال ان سینکڑوں اخدداروں کا تھا جو دستوری حکومت کی قیام کے بعد بیکار محص ہونے کی وجہ سے برطرف کر دیے گئے تھے نظرین جوابی انقلاب ان سب جماعتوں کی کوششوں کا نتیجہ تھا محمود شوکت پاشا نے باغیوں کو سزائیں دے کر اس یورش کو فرد کر دیا تھا لیکن مخالفت کے اناثر اب بھی موجود تھے اور نئی حکومت کو گونہ گودشواریاں پیش آ رہی تھی نظرین اندرونی مخالفتوں اور سرحدی حکومتوں کی ریشہ دوانیوں کے علاوہ انجمن اتحاد و ترقی کو دولے اسمہ کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا ان میں انگلستان کا درس عمل سب سے زیادہ تھا انگلستان کے خباروں نے نئی حکومت کے خلاف زبردست پروپیگنڈا شروع کر دیا نظرین اگر دیکھا جائے کہ انقلاب سے پہلے تمام مقربی پریس عبد الحمید کی مخالفت اور دستوری حکومت کی دائد میں یک زبان تھا خالدہ دیب خانم نے آبرِ ہربٹ کی یہ رائے نکل کی ہے کہ انگلستان کی حریت پسند جماعت اسلحات کو پسند کرتی ہے مگر اسے انقلاب سے نفرت ہے وہ لکھتا ہے کہ نوچوان ترکوں کی مخالفت میں اتنی قوتیں جمع ہو گئی تھیں کہ ان کے لیڈران بلند اسونوں پر جن کے وہ مدعی تھے استقلال کے ساتھ عمل بھی کرتے تب بھی اس کا امکان نصر نہیں آتا تھا کہ وہ ترکی کی تجزیز کی کوشش میں کامیاب ہو سکتے تھے یورپ ترکی کو اپنے دست نگر کی حیثیت سے پسند کرتا تھا مگر مد مقابل کی حیثیت سے نہیں ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ تحقیقی اور تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت خدا حافظ